دوستو میں ہوں آپ کی ریڈیو سکھی ممتہ سنگھ لے کر آئی ہوں کاریکرم کچھ باتیں کچھ گیت تو دوستو بڑھائیے اپنے ریڈیو کی آواز لیکن رکھئے کا دھیان نہ ہو پڑوسیوں اور گھر والوں کو اعتراض اب کر رہے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز کڑی دھوپ گرمی کے موسم سے ہم سب بحال ہیں گرمی کے موسم میں ہمیں راہت دیتی ہے تھنڈی ہوا سوہانی چھاؤں پیارا گاؤں آم کے بغیچے گھاس کے غلیچے کلفی آئسکریم لسی شربت چھت پر سونا تاروں کو تاکنا سراہی کا پانی آم کا پناہ ندی کا کنارہ جھرنے پہاڑ نانی دادی کا گاؤں تھنڈے سکون دے گانے ہمیں راہت پہنچاتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے سر پر دوپٹہ رکھ لیتے ہیں ٹوپی لگا لیتے ہیں کٹن کپڑوں سے بھی راہت ملتی ہے ہمیں تو آج کچھ باتیں کچھ گیت کا ریکرم کو سجائیں گے ان گیتوں سے جس میں تھنڈی چھاں ہو ندی کا کنارہ ہو جھرنے ہو پانی ہو نانی یا دادی کا گاؤں ہو گرمی کی بہت ساری یادیں ہو تو ٹائپ کیجئے www.facebook.com وی بی ایس ممبئی اور پہنچ جائیے ویفت باردی کے فیس بک پیج پر لکھ ڈالیے گرمی سے جڑے اپنے ادھگار ساجہ کیجئے اپنی یادیں بتائیے کیا اپائے کرتے ہیں گرمی سے نجات پانے کے لیے فیلحال بتائیے ہمیں فلم کا نام گانا سن کر یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا کہا دو دلوں میں کہ مل کر کبھی ہوں نہ ہوں گے جدا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم کھا گئے پیار کی راگنی میں یہ باہوں میں باہیں یہ بہت کی نگاہیں لو آنے لگا زندگی کا مزہ یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا ستاروں کی محفل نے کر کے اشارہ ستاروں کی محفل نے کر کے اشارہ کہا اب تو سارا جہاں ہے تمہارا محفل جوا ہو کھلا آسمہ ہو کرے کوئی دل لا رضو اور کیا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا موسیقی یہ بندھن نہ ٹوٹے تمہیں دل دیا ہے یہ وعدہ کیا ہے سنم میں تمہارے رہوں گے سزا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا کہا دو دل آنے کہ مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جو یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا ڈلی کا ٹھک فلم کا گانا تھا اور ہم نے فلم کا رام ہی پوچھا تھا سبھی شوتوں نے بلکل صحیح جواب دیا ہے ایک شوتا نے لکھا ایک اس گانے کے بعد اس گانے سے جڑا ہوا کیا سوال ہو سکتا ہے ابھی بتائیے کیا سوال ہو سکتا ہے بھئی ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس ندی کے کنارے پر رہتے ہیں اور کون سی ندی پچھلے دنوں آپ نے جا کر دیکھی کیونکہ یہ تیکنالوجی کے یگ میں ہم پرکرتی سے دور ہوتے جا رہے ہیں جن کے گھر کے آس پاس ندی بہتی ہے وہ بھی ندی کے کنارے جانا نہیں چاہتے ہیں بس اپنے کھڑکی پر کھڑے ہو کر ندی کو یاد کر لیتے ہیں یا پھر موبائل میں ندی اور جھرنے تلاش لیتے ہیں مہرحال آپ نے کیا لکھا ہے یہ ہم بتاتے چلیں ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ گرمی کے دنوں نے بچپن کی یادیں تازہ کر دیں رات کو سونے کے لیے شام ہوتے ہی گھر کی چھت کو پانی سے چھڑکاؤ کرتے تھے اور پھر شام ہوتے ہی اپنے اپنے بستر بچھاتے رات ہوتے ہوتے ایک دم تھنڈے بستر ہو جاتے تاروں بھری رات میں گھنٹوں جاگتے رہتے کہانی کس سے ہوتے تاروں کو نہیں ہارتے کب نیند آ جاتی پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور ہم بھی اپنی بات جوڑ دیں کہ تاروں کو نہیں ہارتے تھے اور یہ بھی آپس میں پرتیوگیتہ کرتے تھے کہ تاروں کے نام بتایا جائیں کہ کون سا والا دھروپتا رہا ہے کون سا والا پچھلتا رہا ہے اور باقاعدہ لوگ پہچان کر یہ صحیح صحیح بتایا کرتے تھے تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اور آپس میں انتاکشری ہوتی تھی چھت پر بیٹھ کر تمام باتیں ہوتی تھی آپ اپنی باتیں ساجہ کیجئے ہم آپ سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں فلم ہے شگن پہاڑ ندی کشتی پیڑوں کی تھنڈی چھاؤں ہے اس گانے میں تو آپ کو بتانا ہے کون ہیں وہ دو کلاکار جو پردے پر گا رہے ہیں یہ گانا پربتوں کے پیڑوں پر شام کا بسے راہ ہے پربتوں کے پیڑوں پر شام کا بسے راہ ہے سرمی اجالہ ہے چمپلی اندھیرا ہے سرمی اجالہ ہے دونوں وقت ملتے ہیں دو دلوں کی صورت سے دونوں وقت ملتے ہیں دو دلوں کی صورت سے آسمانے خوش ہو کر رنگ سا بکھیرا ہے آسمانے خوش ہو کر آسمانے خوش ہو کر میں کون ہیں میں کون ہیں بھگو بھگ جھونکوں میں خوش ہو کر موسیقی 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 نانی کی ناؤں کا پیچھا کیا نینہ کی نانی کی ناؤں کا پیچھا کیا چکے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ایک ایک سامان کھیج لیا ایک بلی کا بچہ ایک کھیلہ ایک آم ایک پکا ایک کچھا ایک اندہ ایک ہنڈہ ایک جھنڈہ ایک دنڈہ ایک بوری ایک بورا ایک دوری ایک دورا ایک توتا ایک بالو ایک لہتو نکالو ایک بیور کا جال ایک گھولے کی نال ایک ڈھولک ایک دین ایک گھولے کی جین ایک سلوار ایک سلوار ایک بندوق ایک بندوق ایک لالو ایک جھالو ایک جھڑی ایک گھڑی مگر نانی کیا کری تھی نانی تھی بچاری بڑی بہری نینہ کی نانی تھی بڑی بہری نانی کی نین تھی اتنی گہری اتنی گہری کتی گہری ندیہ سے گہری دن دو پہری رات کی رانی ڈھنڈا پانی گرم مسالہ پیٹ میں تالہ ساڑھے سولہ پندرک پندرہ دونہ تیز تیہ پہ تالیس چوکے سا پناہ پچھتر چکے نبی ساتھی پچھلان آٹھی بیسہ نبر پتیسہ گلے میرے سا کیا بات ہے اس گانی کو سن کر تو آپ سب کو اپنی نانی یاد آگئی ہوں گی نانی کا گاؤں نانی کا ساتھ ضرور یاد آیا ہوگا بہرحال ہمیں بھی یاد آیا تو آپ اپنی یادیں ساچھا کیجئے فیوید بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر جو ہم نے سوال پوچھا تھا کون ہے کھلاکار جو پردے پر ہیں سبھی نے بلکل صحیح جواب دیا فلم تھی آشیرواد اشوک کمار گاتے ہیں پردے پر یہ گانا بچوں کے ساتھ ایک شوتہ نے لکھا ہے گرمی کے تپیش بھرے دنوں میں چھاؤں یاد آتی ہے چھاؤں پر پیڑوں کا ایک آدھکار ہے چھتنار گاؤں دور تک پہلی شاکھاؤں پر ہوا میں ہلتے ڈلتے پتوں کے بیچ سے دھوپ بھی پورے حق سے آئے اور چھاؤں بھی رہے ایک چھاؤں تاروں بھرے آکاش کی بھی ہوتی ہے یاد ہے وہ دن جب چھت پر ننہا ریڈیو بگل میں رکھ کر ہم اس چھاؤں کو نیہارا کرتے تھے اور اپنی سوچ کی گھوڑی پر سرپٹ دوڑا کرتے تھے جہاں چھاؤں نہیں وہاں پھر کیسا جیون پتھر سمبھاونا وان ہے اور مٹی جیون دائنی مگر چھاؤں میں لچک ہے اس کے تلے صرف پریم کی انبھوتی ہے پھر وہ چھاؤں تاروں کی ہو یا پھر پیڑ کی یا پھر دادی یا نانی کے آنچل کی کیا بات ہے بھئی تو آپ اپنی یادوں کو کھنگالتے رہیے اور ویوید بھارتی کے فیس بک پیج پر ساچھا کرتے رہیے اور ایسے گانے بھی یاد کرتے رہیے جس میں چھاؤں ہو ندی کا کنارہ ہو جھرنے ہو پانی ہو وغیرہ وغیرہ اب آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ ذرا بتائیے کہ گرمی کے موسم میں کون لوگ ہیں جو روزانہ آئس کریم کھاتے ہیں آئس کریم کلفی کھا کر اپنی تھندک گرمی کو کم کرتے ہیں پیاز بجھاتے ہیں تو آئس کریم اور چاکلٹ والا ہی گانہ اب لے کر آ رہے ہیں فلم ہے ہم آپ کے ہیں کون آپ کو بتانا ہے کلاکاروں کے نام جو گا رہے ہیں یہ گانہ چاکلٹ لائم جوز آئس کریم کھا پیا پہلے جیسے اب میرے شاک ہے کہاں گڑیا کھلاوں نے میری سہلیا اب مجھے لگتی ہے ساری پہلیا یہ کون ساں موڑے ہیں ہمڑے کا چاکلٹ لائم جوز آئس کریم کھا پیا پہلے جیسے اب میرے شاک ہے کہاں جوڑیا کھلاوں نے میری سہلیا اب مجھے لگتی ہے ساری پہلیا یہ کون ساں موڑے ہیں موڑے جاں موڑے ہیں 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 موسیقی 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 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسیقی 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 اور اس گرمی میں آؤ اپنی پیاس پوچھا لو لیلو دے لیلو باپو پیلو ناریل پانی بھئی ناریل پانی اس موسم میں بہت راحت پہنچاتا ہے پینے کے لیے اور بہت فائدے مند بھی ہوتا ہے تو آپ کے اردگرد اگر ناریل پانی ملے تو ضرور پیا کیجئے بجائے آئس کریم اور کول رنگ کے یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے بہرحال ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ کون ہیروین ہیں جو کہہ رہی ہیں یہ بات ممتاز اور ہیرو ہوتے ہیں راجش کھرنا سبھی شوتاؤں نے بلکل صحیح پہچان لیا ایک شوتا نے لکھا ہے کہ ہمارے ماما جی جب ملیٹری سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے گھر میں ہی چائے بسکٹ سموسے کی دکان کھولی تھی اور مجھے بہت پسند ہے جب بھی انہیال جاتا تو ماما جی مجھے دھیر سارے پف کھانے کو دیتے تھے اب نانی اور ماما نہیں ہے کنتو ان کی یادیں میرے دل میں بسی ہیں انہیں یاد کر کے دل بھر آیا ہے گرمی کے موسم میں ہی جانے کا موقع ملتا تھا بلکل گرمی کا موسم جو ہوتا ہے سکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور جب سکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو سکون ہوتا ہے باہر گھومنے کا موقع ملتا ہے تو بہت ساری یادیں ہوتی ہیں جو ہمیں سہلاتی ہیں تو آج ہم یادوں کے ذریعے اس سفر کو پورا کر رہے ہیں اب اگلے گانے کی باری ہے اگلے سوال کی باری ہے برف سے ڈھکے پہاڑ ہیں حسین نظاریں ہیں حسین نظاروں کے بیچ دو کلاکار گا رہے ہیں یہ گانا تو آپ کو کلاکاروں کے نام بتانے ہیں فلم ہے جھبرو تھنڈی ہوا یہ چادنی سوہانی ہے میرے دل سنا کوئی کہانی لمبی سی ایک ڈگر ہے زندگانی ہے میرے دل سنا کوئی کہانی سارے حسین نظاریں سپنوں میں کھو گئے سر رکھ کے آسمان پہ پربت بھی سو گئے سارے حسین نظاریں سپنوں میں کھو گئے سر رکھ کے آسمان پہ پربت بھی سو گئے میرے دل تو سنا کوئی ایسی داستہ جس کو سن کر ملے چین مجھے میری جان منزل ہے انجانی تھنڈی ہوا یہ چادنی سوہانی ہے میرے دل سنا کوئی کہانی ایسے میں چل رہا ہوں پیڑوں کی چھاؤں میں جیسے کوئی ستارا بادل کے گاؤں میں ایسے میں چل رہا ہوں پیڑوں کی چھاؤں میں جیسے کوئی ستارا بادل کے گاؤں میں میرے دل تو سنا کوئی ایسی داستہ جسے کو سن کر ملے چین مجھے میری جان منزل ہے انجانی تھنڈی ہوا یہ چادنی سوہانی ہے میرے دل سنا کوئی کہانی تھوڑی سی رات بیٹی تھوڑی سی رہ گئی خاموش رتن جانے کیا بات کہ گئی میرے دل تو سننا کوئی ایسی داستہ جس کو سن کر ملے چین مجھے میری جا منزل ہے انجانی تھندی ہوا جمرو فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کون دو کلاکار گا رہے ہیں یہ گانا سبھی شوتاؤں نے بلکل صحیح پہچانا مدوالا اور کشور کمار پردے پر اور کشور کمار نے گایا بھی ہے یہ گانا اس کی بھی جانکاری شوتاؤں نے دی ہے اور اب دوستو ایک شوتا کی ٹپنی پڑھ کر سنا دیں پھر آگے بڑھتے ہیں ایک شوتا نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر سے پانچ کلومیٹر دوری پر ہمارے دوست کا کھیت ہے جہاں امرائی کے نیچے بیٹھ کر کچھے آم توڑ کر کھانا ساتھ میں گھر سے کھانا لے جا کر کھیت میں مزا کرتے تھے وہی پر کھیت کو دیے جانے والے پانی کا بور ہے پانی پمپ لگا کر پانی چھوڑتے تھے بہت مزا آتا تھا سردیوں میں بھی جوار اور گیہوں کا ہرڈا آج پر بھون کر کھایا کرتے تھے دراصل یہ جو گاؤں کی گرمی ہے اس کا آنند الگ ہی ہوتا ہے جب کھیتوں میں پانی چھوڑا جاتا تھا تو کھیتوں کے پانی سے بھی ہاتھ مو دھولیتے تھے رکھ کر بہرحال اپنی یادیں آپ ساچھا کرتے رہے اور اب بہت ہی آسان سوال ہم پوچھ رہے ہیں گرمی کے موسم میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تھنڈی ہوا کے آپ کتنے بھی فین کے نیچے بیٹھ لیں لیکن جو باہر سے پیڑوں کی تھنڈی چھاؤں سے ہوا گزر کر آتی ہے ندی کے کنارے سے جو ہوا آتی ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے آپ کو بوجھنا ہے فلم کا نام چھنڈی ہوا اے لہرہ کے آئے رچ ہے جو تو یہاں سے بھلا آئے چھنڈی ہوا اے چھنڈی ہوا اے لہے ہستے نگارے ملکے سبھی دل میں سبھی یادو جگائے چھنڈی ہوا اے لہرہ کے رائے سوٹ ہے جہاں تو یہاں کہتے بھلا اے چھنڈی ہوا اے کہاں بھی نہ جائے رہا بھی نہ جائے تم سے اگر ملے بھی نظر خون سے پجائے چھنڈی ہوا اے چھنڈی ہوا اے شکر سوٹ ہے جو چھنڈی ہوا üstendo دل کے فسانے دل بھی نہ جانے تم کو سجن دل کی لذن کیل سے بلائے چندی ہمائے لہرہ یہ آئے ہم نے آپ سے فلم کا نام پوچھا تھا فلم تھی نوجوان سبھی شوتاؤں نے بالکل صحیح جواب دیا ایک بھی غلط جواب نہیں آیا ہے ایک شوتا نے لکھا ہے بچپن یاد آ رہا ہے پروگرام سنتے ہوئے بھوپال یاد آ رہا ہے اپنے بچپن سے زیادہ اپنے بچوں کا میری ماں کے ساتھ بتایا وقت آج ان کی یادوں کی انمول دھرور ہے عام کا رس روٹیاں اور بڑے تالاب میں تیرنا کیسی یادگاہ چھٹیاں ہوتی تھی وہ آج کی پیڑھی سے انورود ہے تھوڑا وقت چھرا کر ایسا بچپن ضرور جیئے بلکل صحیح کہا ہے آپ نے کہ بچپن کو بچپن کی طرح رکھنا چاہیے اب بچے جلدی سے بڑے ہو جاتے ہیں بہت جلدی سے دھیر ساری جانکاریاں بٹور لیتے ہیں تو میرا بھی انورود ہے کہ اپنے بچوں کو اپنا گاؤں ضرور لے جائیں دکھائیں اپنے رشتہ داروں سے ضرور ملوائیں تو بچپن ان کا لوٹ آئے گا بہرحال ایک گانا ہے جس میں ایک ہیرو ہیں کلاکار ہیں جو کلفی اور آئس کریم بیچ رہے ہیں بھئی کلفی اور آئس کریم کسے نہیں اچھا لگے گا گرمی کے موسم میں تو ایسا ایک گانا ہے جس میں شبد بھلے ہی آئس کریم نہیں ہے لیکن پردے پر وہ آئس کریم اور کلفی بیچ رہے ہیں تو آپ یاد کیجئے وہ گانا فلم کا نام ہم بتایا دیتے ہیں مایا یہ رہ گانا آپ کو کلاکار کا نام بوچھنا ہے زندگی ہے کیا سن میری جان پیار بھرا دل مچھی زبان زندگی ہے کیا سن میری جان پیار بھرا دل مچھی زبان پیار تجھے دے گا وہ مالک وہ پیارے زبان میں تیری مچھی کرو آ یہاں زندگی ہے کیا سن میری جان پیار بھرا دل مچھی زبان موسیقی 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 زندگی ہے کیا سن میری جان پیار بھرا دل مچھی زبان پیار تجھے دے گا وہ مالک وہ پیارے زبان میں تیری مچھی کرو آ یہاں زندگی ہے کیا سن میری جان پیار بھرا دل مچھی زبان موسیقی دور سے کیوں ہے ٹک 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 نہ پیارے پیسے بھی نہ ہی لے جا لے جا پیارے دور سے کیوں ہے ٹک 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 پیارے پیسے بھی نہ ہی لے جا لے جا پیارے آنا دو آنا نہیں ہے تو دا سی کیسے میری جان زندگی ہے کیا سن میری جان پیار بھرا دل مچھی زبان پیار تجھے دے گا وہ مالک وہ پیارے زبان میں تیری مچھی کرو آ یہاں یہاں زندگی ہے کیا سن میری جان پیار بھرا دل مچھی زبان مال خزانہ یہیں سب رہ جائے گا یہاں سے کوئی کہو کیا لے جائے گا مال خزانہ یہیں سب رہ جائے گا یہاں سے کوئی کہو کیا لے جائے گا مایا ہے مایا یہ دنیا یہ دنیا کی داستوں زندگی ہے کیا سن میری جان پیار بھرا دل میں کی زبان پیار تجھے دے گا پیار تجھے دے گا وہ مالک وہ پیارے زبان میں تیری مچھی کرو یہاں زندگی ہے کیا سن میری جان پیار بھرا دل میں کی زبان زندگی ہے کیا سن میری جان پیار بھرا دل میں کی زبان فلم تھی مایا ہم نے آپ سے پوچھا تھا پردے پر کون کلاکار ہیں جو گا رہے ہیں یہ گانا سبھی شروطوں نے صحیح پہچان لیا دیوانند اور ایک شروطہ نے لکھا ہے آئس کریم کلفی فالودہ برف کا گولا شاید انہیں بہت پسند ہوگا اور برف کا گولا گرمی کے موسم میں لوگ اکثر کھاتے پائے جاتے ہیں ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ جیٹ یعنی مئی جون ان کے اس مہینے میں بہت گرمی ہوتی ہے اور تپا دینے والا دن چلتا ہے ایسے میں بارش کی تھنڈی بوندے یا تھنڈی بیار چل جائے تو تن اور من دونوں کو سکون ملتا ہے ہمارے ہاں آج آندھی کے ساتھ تھوڑی بارش ہو گئی ہے اس لئے موسم خوشگوار اور سوہانہ ہو گیا ہے گرمی میں نیبو پانی تربوز کھربوز کھیرہ ککڑی شربت ناریل پانی ستتو مربع یہی سب تھندک دیتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں ستتو کی اچھی خاصی یاد انہوں نے دلائی ہے آپ بھی اپنی یاد ساجہ کیجئے تازہ کیجئے ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ گرمی کی دنوں میں صبح کی شروعات کرتے ہی ایک گیت یاد آتا ہے تھنڈے تھنڈے پانی سے نہانا چاہیے اب آگے بڑھتے ہیں بتائیے ہمیں گانا سن کر کون ہے ہیرو جو گا رہے ہیں پردے پر یہ گانا فلم گمراہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ فضا یہ فضا یہ فضا یہ فضا ہے اداس جیسے میرا دل میرا دل میرا دل آبھی جا آبھی جا آبھی جا آبھی جا آبھی جا آکے اب تو چاندنی بھی زرد ہو چلی ہو چلی ہو چلی دھڑکنوں کی نرم آنچ سرد ہو چلی ہو چلی ہو چلی دھل چلی ہے رات آکے من آکے من آکے من آکے من آبھی جا آبھی جا آبھی جا آبھی جا آبھی جا آبھی جا راہ میں بچھی ہوئی ہے میری ہر نظر ہر نظر ہر نظر میں تڑپ رہا ہوں آرے تو ہے بے خبر بے خبر بے خبر رک رہی ہے ساں سے آکے من آکے من آکے من آکے من آبھی جا آبھی جا آبھی جا آبھی جا آبھی جاں آبھی جاں گمراہ فلم کا گانا تھا ہم نے آپ سے ہیرو کا نام پوچھا تھا سبھی شوتاؤں نے بلکل صحیح جواب دیا سنیل دت ہیرو ہوتے ہیں ایک شوتا نے لکھایا کہ بچپن میں گرمی کی چھٹیوں میں ہمارے گھر سامنے ایک بنگالی فیملی تھی ہم ان کے اہاں سارے دن ساتھ میں ویاپار اور تاش کھیلا کرتے تھے گھر میں کروشیے سے تھال پوش اور کڑھائی بھی کرتے تھے شام کو ممی کے ہاتھ کی سل پر پیسی ہوئی تھنڈائی پیتے اور خوب سائیکل چلاتے فلمیں تو دیکھتے تھے کب چھٹیاں ختم ہو جاتی تھیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا اب ہم اگلے سوال کی اور آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو بتانا ہے گانا سن کر فلم کا نام دھوپ میں نکلان کرو روپ کی رانی برا رنگ کا لان پڑ جائے دھوپ میں نکلان کرو روپ کی رانی برا رنگ کا لان پڑ جائے مست مست آنکھوں سے چھلکاؤں نہ مدیرہ مدھو شالہ میں تالا نہ پڑ جائے دھوپ میں نکلان کرو روپ کی رانی برا رنگ کا لان پڑ جائے موسیقی 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 جیون بہت ہی بھائیابہ ہو سکتا ہے یہ بات بالکل صحیح لکھی ہے کہ آپ کو اگر چھایا چاہیے تو پیڑ ضرور لگائیے اب اگلے سوال کا جواب دیجئے فلم ہے پلکوں کی چھاؤں میں آپ کو بتانا ہے گیتکارہ اور سنگیتکار کا نام موسیقی گئیاں بے کند پار کر آئے پہر کے تیرا پانی اللہ میگے پانی دے پانی دے گھر دھانی دے اللہ میگے موسیقی بھر بھر دریوں جو بھر سے بھدریوں دانسہ راؤں پہ ہوا دونے کی مچھریاں دونے کی مچھریاں مچھلی مر گئی ندیا تو کھی ندیا تو کھی پاکے پڑ گئے پھاکے پڑ گئے بھریاں بھوکی کون بچائے بادل آئے پانی لائے اللہ میگے پانی دے پانی دے پانی دے گھر دھانی دے اللہ میگے موسیقی موسیقی اب کے جو ساون نہ آون ہوئے تو موسیقی موسیقی چھل چھل پانی کے چھینٹے اڑیں گے ہو ساون کے چھوٹے بادوں مڑیں گے ہر پڑے گا سوکھا مرے گا بھوکا مرے گا بھوکا بدری کاکا بدری کاکا لاؤں سے بھاگا ناکری کرنے شہر میں مرنے شہر میں مرنے تو نیلوں سے برسے پانی اللہ میگے پانی دے فلم تھی پلکوں کی چھاؤں میں ہم نے آپ سے گیتکار سنگیتکار کا نام پوچھا تھا سبھی شتوں نے صحیح پہچانا گلزار اور لکشمی کانت پیارے لال سنگیتکار تھے لکشمی کانت پیارے لال اب پروگرام کے آخر میں گانے کی ایک جھلک آپ سنیے گانا فلم ہے گرل فرنٹ آپ کو بوجھنا ہے سنگیتکار کا نام موسیقی 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 بسم موسیقی 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 اس منزل کی بات نہ ہو کہتے ہوئے ڈرسا لگتا ہے کہہ کر باتن کھو بیٹھوں یہ جو ذرا ساتھ ملا ہے یہ بھی ساتھ نہ کھو بیٹھوں گرپرن فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے سنگیتکار کا نام پوچھا تھا سنگیتکار تھے ہیمند کمار اسے بھی سٹروتاؤں نے سہی سہی پہچان لیا گیتکار تھے ساحل لدھیان بھی اسی کے ساتھ اب آج کا اگی کاریکرم سماپت ہوتا ہے کچھ باتیں کچھ گیت کاریکرم کا سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے